بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جو جماعت میں پہلے مسجد میں ادا کی جاتی تھی اس کو آن لائن ادا کیا جا سکتا ہے اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی علاقے کے ازان دے دی جائے یا صدر ایوان سے ازان دے دی جائے اور لوگ اسی ازان کے مطابق اپنے گھروں پر نماز ادا کر لیں تو اس میں آپ کو کیا موقع ہے کیا یہ ان کے بات درست ہے الحمدللہ وعدہ السلام علام اللہ نبی عبادہ اما بات فاعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا نماز جو ہے وہ ہر مومن پر فرض ہے اور اس کا طریقہ اور اس کے اوقات جو ہے وہ بھی قرآن و سنت نے بیان کر دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تمام شرائط اور اس کے حوالے سے جتنے مسائلہ قام تھے وہ بھی بیان فرما دی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان میں سے ایک شخص ازان کہے اور پھر آگے تو ان میں سے جو قرآن پاک کا علم زیادہ رکھتا ہو یا اچھا پڑھتا ہو اس کو امام بنا دیا جائے اور اگر قرآن میں سارے برابروں تو پھر جس کو سنت کا علم زیادہ ہو وہ امام بنا دیا جائے یہ مختلف شرائط احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں اور نماز کا طریقہ پوری طرح سمجھا دی ہے تو یہ اتنی بھی عبادات ہیں یہ توقیفی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتہاد یا کسی کی کوئی ایسیت نہیں ہے کوئی بندہ اجتہاد یا قیاس کر کے ایک عبادت پر دوسری عبادت شروع کر دے یا ایک طریقے پر قیاس کر کے دوسرا طریقہ کوئی نیا رائج کر دے ایسا نہیں ہے اسلام دین میں تمام طرح عبادات توقیفی ہیں اور اس پر امت کے اتفاق اور جمع ہے اس میں کوئی دوسری رائے اور اختلاف والی بات ہی نہیں یہ جو ہمارے ملک میں شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ وہانے صدر میں ایک امام مقرر کر دیا جائے اور وہی جماعت کروا ہے اور غالباً میرے علم کے مطابق یہ جو معروف مذہبی سکالر ہیں جوید آمد غامدی صاحب ان کی طرف سے یہ بات سننے اور میں آئی ہے تو اس حوالے سے جو محترم غامدی صاحب ہے ان کی شورت اس حوالے سے انتہائی جو ہے وہ اس معاملے میں علماء سے ہٹ کر امت سے ہٹ کر وہ تفردات کی اکثر قائل ہیں اور ان کی تفردات سے امت متفق نہیں ہے مثلاً انہوں نے جو ہے وہ مرتد کی سزا کا جو شریعت میں آئے واضح حدیث ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو اس طرح قور حدیث ہے سیول بخاری وغیرہ میں کہ سینہ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یمن میں تشریف لائے تھے تو ایک مرتد کو سینہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا میں اس وقت تک سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس پر وہ سزا لاغو نہ کی جائے جو محمد رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے جب تک قتل نہیں کیا گیا مرتد کو شریعت نہیں قائم کی گئی کہ سلام سے جو پھر جاتا ہے اس کی سزا شریعت میں قتل ہے اس طرح شادش ادھا زانی کی سزا جو ہے رجم ہے تو انہوں نے ان سزاؤں کا انقار کی ہے اور بھی کئی مسائل میں وہ تفرود آتا یا اس طرح سمجھیں کہ وہ قرآن پاک کو اپنی رائے کی روشنی میں یا اپنی لغت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ بالکل قرآن و سنت کے اور منحج محدثین کے خلاف قرآن پاک کو جب بھی سمجھا جائے گا اور سمجھا گیا ہے آج تک وہ حدیث کی روشنی میں ہی ہے تو حدیث میں ایسی کوئی آج تک مثال نہیں ملتی نہ قرآن پاک میں نہ امہ اکرام کے اقوال و اجتہادات میں کوئی ایسی بات موجود نہیں اور ویسے بھی یہ خلاف اقل بھی ہے بات مثلا میں آپ کو اس کو مثال دیتا ہوں اگر اسلام آباد میں آزان کہہ دی جائے اور اوان صدر میں ایک بندہ جماعت شروع کروا دے تو کراچی میں ابھی تک سورجی غروب نہیں ہوگا مغرب کے وقت تو وہاں وہ نماز کب امام کون سے امام کے پیچھے پڑیں گے اوان صدر میں جماعت ہو جائے گی اور دب تو سورج جا کے غروب ہوگا اور پھر مزہ تو رمضان میں آگے رمضان آ رہا ہے پھر اس میں اور مزہ آئے گا سہری اور افطاری کے مسائل ہوں گے اسلام آباد میں افطاری ہو جائے گی اور جماعت ہو جائے گی اور جماعت کراچی والے پڑھ کے تو پھر جا کے افطاری کریں گے تو یہ بات جو ہے یہ بالکل عقل کی بھی خلاف اسی طرح پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب یہ مان لیا جائے تو ایک نیاز شویر چھوڑ دیا جائے کہ نہیں بیت اللہ کے اندر جو ہے بیت اللہ کے اندر ایک امام جو ہے وہ امامت کروا دے اور باقی پوری دنیا اس کے پیچھے پڑھ لے تو وہ بھی آن لائن پڑھا جا سکتا ہے پھر تو تو وہاں وہاں کے نہ اوقات ملتے ہیں نہ مطلع ملتا ہے یعنی پشاور کا مطلع اور ہے کراچی کا مطلع اور ہے تو ہمارا اور کراچی کا آدھے گھنٹے کے یا پچیس منٹ کا فرق ہے اسلام آباد اور ہمارا بھی فرق ہے تو لاہور اور پشاور کا بھی فرق ہے تو اس طرح کیسے ممکن ہے کہ نماز کے جو ہے وہ ایک وقت میں وانے صدر میں پڑھ دی جائے تو شریعت نے ایسی کوئی مثال آج تک موجود نہیں ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جماعتیں بھی قیم رہیں گی اور مساجد بھی قیم رہیں گی اور ایسے اجتہادات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور جعوید غامدی صاحب ان معاملات میں دین سے یا امت کے منحج سے جو علماء حق کا منحجہ اسے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حدایت نصیب فرمائے پاکستان کے تمام علماء کا اس پہ یہ موقف ہے کہ نماز جمعہ مسجد میں ادا نہ کیا جائے تو اب جب لوگ نماز جمعہ کے لئے مسجد میں نہیں آئیں گے تو وہ گھر پہ نماز جمعہ ادا کریں گے یا وہ زہر کی نماز کو ادا کریں گے اس کے بارے میں بھی تلسیر تو اس حبالے سے حال پر نے ہم کل بھی کچھ ابتدائی بات بیان کر دیتی کہ یہاں تک تعلق ہے کہ مساجد میں جمعہ نہ ہونے کا یہ تو غالباً حکومت نے نہیں کہا جمعہ تو ہوگا لیکن افراہ وہاں اجتماع زیادہ نہیں ہوگا جو چار پانچ بندے مسجد سے متعلقین ہیں وہ وہاں جمعہ پڑھیں گے تک جمعہ قائم رہے لیکن جس طرح حکومت نے اعلان کیا ہے اس میں کوئی خاطرخواہ انہوں کو کمیابی بھی حاصل نہیں ہوئی یہ سمجھے کہ حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کچھ نرمی رکھی گئی ہے اور جمعہ بہت جگہ پر ہوئے ہیں پچھلے بھی اور یہ بھی امکان ہے کہ ہوگا اس کے باوجود جو بندہ جمعہ نہیں پڑے گا اس پبندی میں تو وہ مریض کے حکم میں ہی آئے گا یعنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مریض پر اور غلام پر اور بچے پر اور عورت پر مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ مریض کے حکم میں ہوگا اگر زور کی نماز وہاں پڑھ لی جائے تو جائز ہے اور وہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر مسافر جمعہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے مریض آنا چاہے تو آ سکتا ہے غلام آنا چاہے تو آ سکتا ہے بچہ بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے عورت بھی آنا چاہے جن پر فرض نہیں ہے وہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں تو اگر وہ گھر کے اندر ہی ان کے پاس موجود ہے امام خطیب تو اس کا انتظام انسلام ہو سکتا ہے وہ خطبہ دے سکتے ہیں کیونکہ خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہے اگر وہ شرائط جمعہ جو ہے یعنی کہ جمعہ کا خطبہ امام وہاں موجود ہے تو جس طرح عام نماز پڑھی جا سکتی ہے جمعہ کو بھی قیم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی کا بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی بہرین سے قریب ایک بستی میں جمعہ ادا کیا گیا تھا تو یہ جو شرائط عمومن پیش کی جاتی ہیں کہ اتنے وہاں آبادی اور یہ اور اتنے بندے ہوں تو یہ میں سمتہوں قرآن و حدیث صحیح سند سے حدیث میں ایسا ثابت نہیں ہے اور نہ قرآن پاک سے ثابت قرآن پاک میں وزاعت ہے یا ایو اللہ دین آمنو ادھانو دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اللہ جمعہ افاسہو الا ذکر اللہ اس میں شہر اور گاؤں کی تو جمعہ کو وہ ادا کریں اس میں کوئی تقسیم قرآن و سنت سے صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے اور جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ دو بندے موجود ہوں اور تیسرا خطیب وہ تو جمعہ ہو جاتا ہے تو لوگ امن نہیں مانتے تھے اب تو ان حالات میں وہ سارے مان چکے ہیں اللہ گرامت سے فضل سے اس ہمارے موقف کو کہ کم آدمیوں پر بھی جمعہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر وہ گھر والے چاہیں تو وہ جمعہ کی نماز ادا کر لیں ہاں اگر نہیں ہے تو پھر وہ زہر کی نماز پڑھنے دونوں صورتیں ناصر میں ٹھیک اور اس میں یہ جو ہے کہ ایک سیکس گھر میں جمعہ ادا نہیں کرتا اور وہ زہر کی نماز ادا کرتا ہے تو ایک ساتھی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس میں جب جو حدیث ہے پہ تین جمعہ نہ پڑھنے والی کہ دل پہ نفاقی مہر لگ جاتی ہے تو کیا یہ لوگ زمرے میں تو نہیں آئیں گے نہیں وہ زمرے میں نہیں آسکتے اس لیے کہ وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے خاص احتیاط کی وجہ سے وہ رکے ہو گئے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے یا ان کو منع کر دیا گیا ہے پبندی لگا دی گئی ہے لوگوں کی یعنی کی بہتری کیلئے یا سید کیلئے یا بیماری سے کے پھلاو سے بچنے کے لیے تو جس طرح عورت جو میں کئی نہ پڑے تو اس پر نفا کی مور نہیں ہے مسافر نہ پڑ سکے تو مریض نہ پڑ سکے تو تو یہ مریض کے حکم میں ہی ہوں گے جان بوجھ کے وہ حدیث میں زیادتے بھی ہے بنکہ جان بوجھ کی جو تین جمعیں چھوڑ دیتا ہے تو یہاں جان بوجھ کی والی وہ صورت نہیں ہے کفیت نہیں ہے تو یہاں ایسی روایات کو آدیس کو ایسے بندوں پر فٹ نہیں کرنی چاہیے تشدد جو اختیار لوگ کرتے ہیں انہیں ایسے تشدد والے موقع سے بچنا چاہیے ایسے بھی مجبوری میں جو ہے وہ شریعت کے حکام بدل جاتے ہیں تو یہاں بھی یہی کفیت ہے انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا اور وہ نفاق والی بات اس پر فٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ صحیح جیسے کہ آج یکم اپریل ہے اور یکم اپریل کو اپریل پھول کے نام سے منایا جاتا ہے جبکہ آج سارا دن میڈیا پیسنا ہے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی تو کیا اس کو ہم کرونا وائرس کی اس وبا یا اس پریشانے میں ہم اس کا مصبت پہلو اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اس سوالے سے لوگ کچھ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بھی ہیں کچھ اللہ کا خوف بھی لازمی برمتہ رہی ہے کچھ پرشان بھی ہے غالباً یہ بیٹھ بڑھ کی شاید اکثر کوئی بھی نہ پتتا ہو یہ کم اپریل ہے یہ ایسی کفیت ہے کہ بندے جو ہیں وہ اندر بند ہیں اور پرشان ہیں ذہنی طور پر فکری طور پر یعنی وہ یقیناً گناہوں میں نافرمانیوں میں اس میں کمی تو ہے تو اچھا یہ پیغام ہے کہ اگر لوگ اس طرح ہی ڈر جائیں اور نہ ہی خیال کریں ایسی چیزوں کا ایسے گناہوں کا کیونکہ اپریل اپریل فول جو ہے یقیناً یہ چوٹ ہے اور چوٹ بولنے کی ایک رواج دیا جاتا ہے اور جان بوجھ کی چوٹ بولا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن جوٹ نہیں بول سکتا اور گناہگار ہو سکتا ہے کئی گناہ اس میں آسکتے عیب ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہی اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جوٹ جو ہے وہ بندے کو حالہ کر دیتا ہے بندہ جوٹ بولتا بولتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قذاب لکھا جاتا ہے دوسرا بندہ جو سچ ہے وہ نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے بندہ سچ بولتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے تو صدیق بہت بڑا درجہ ہے نبوت کے بعد مقام جو ہے وہ صدیقین کا ہے قرآن میں وَمَنِيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ تو بہت بڑا درجہ ہے صدیقین کا اگر بندہ اللہ کے ہاں سچ بولتا بولتا صدیق لکھا جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اس طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کہا ہے کہ ان لوگوں کے لئے ویل ہے تباہی ہے بربادی ہے علاقت ہے اور ایک حدیث میں آئے کہ ویعت میں غالباً امام ابن کثیر آم اللہ نے بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ ویل جہنم کے گڑے کا نام ہے تو ایک جہنم کا گڑا ہے اس بندے کے لئے تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کو ہنسانے کے لئے بندوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے جو ہے اس کے لئے تین مرتبہ نبی علیہ السلام نے حلاقت کا اعلان کیا ہے تو یہ تباہی ہے جانبوچ کے جھوٹ بولنا اور اس میں خاص کا تین چیزیں ہیں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے دوسرا دھوکہ کرتا ہے تیسرے مسلمان کو تکلیف پوچھاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے یہ ہاتھ سے بندے کو زبان سے تکلیف دے رہا ہے بندے کو جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا بھی ہے تینوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور یہ اصل میں جو تھا یہ فرانس کے اندر جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ فرانس کے اندر غالباً یہ سولوی صدی میں تک جو ہے یہ لوگ اپریل سے ہی اپنے سالانہ کلنڈر کا شروع ہوتا تھا تا سال تو پھر عیسائیوں نے تقریباً وہ سولوی صدی کے آخر میں اس کلنڈر کو ایک پوپ نے جو ہے وہ مشہور کیا کہ ہم جنوری سے شروع کریں تو جو فرانس کا سربراہ تھا اس نے سو سال بعد تقریباً اس کے شروع ہونے کے سو سال بعد اعلان کر دیا کہ ہم بھی اس کلنڈر کو عیسائیوں والے کلنڈر کو تسلیم کرتے ہیں قبول کرتے ہیں جنوری سے شروع کریں گے تو وہ کچھ طبقہ تھا فرانس کا جو اس کو نہیں مانتا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اپریل سے شروع کریں گے تو پھر وہ اپریل سے اس نائٹ کو نیو ائر نائٹ کے نام پر یا یہ شروع کرتے تھے اور وہ پہلے جو کے اس بارے میں وہ جو فنکشن کرتے تھے ڈانس وغیرہ کرتے تھے یا اس قسم کے اپنی کباتیں کرتے تھے تو یہ جاری رہا تو فرانس کے لوگوں نے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا انہوں نے ان کو دیکھتے تھے یہ اپنے وہ رات مناتے تھے تو وہ اپنے الفول ان کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے یعنی ان کو بے وقوفی کا وہ شروع کرتے تھے جبکہ سال شروع رہا ہے جنرلی سے اور یہ بے وقوف ہے اب بھی نہیں مان رہا ہے یہ سو سال گزر گیا ہے وہاں سے یہ آگے رواج پڑ گیا اور رواج چلتا چلتا یا آج تو لو تو جھوٹی اس کو خبر دے دی دی جاتی ہے تیرے گھر میں فوت کی ہو گیا با فوت ہو گیا یقین ہے وہ کتنا پرشان ہو کا بندہ اس طرح کی صورتحال اب بنا دی گئی ہے بگر نا میرے جو ہے وہ حال بن اٹھارمی صدی میں کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کسی تاریخ کتاب میں کہ اعلان کیا گیا یورپ میں کہ گدوں کا بہت بڑا جو ہے نظری فارم کے اندر گدوں کا شو ہوگا تو لوگ بہت سارے وہاں پہنچے یکم اپریل کو وہ شو دیکھنے کے لیے تو جب لوگوں نے کٹ ہو گیا تو وہ شو شروع نہ ہوا تو اعلان ہوا کہ یہ اپریل یکم اپریل تھی اور اپریل فول ہم نے بنایا تھا تو جو آئے ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں کیونکہ وہ ہی گدے ہیں یہ ہی گدوں کا شو نہیں ہے یہ ہی گدوں کا شو ہے جو آئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ گدے ہیں تو یہ بے وقوف بنانے کے لیے یہ شروع ہوا اور آج مسلمانوں میں یہ چیز داخل ہو گئی اور یہ کسی قوم سے جو مشابت ہے یہ مجھے ایرانگی ہے کہ مسلمان کافروں کے چاہے وہ مذہبی رسومات ہوں چاہے ان کی وہ گھندی رسومات ہوں چاہے ان کی فاشی بھی حیائی کے انداز میں وہ اپنانے میں جلد بازی کرتے ہیں اور کفار آج تک مسلمانوں کی کسی روش کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ان کی مذہبی کو نہ ان کی نماز کو نہ ان کے دین کو نہ ان کی وضع و قطع کو نہ ان کی صورت صیرت کو وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلمان جو ہیں کافروں کی نکالی کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں کوئی فیشن ڈیزائن آتا ہے یہ لے لیتے ہیں تو لہذا ایسا جو بندہ کرتا ہے وہ ان سے مشابہت کرتا ہے اور کامت والا انہی لوگوں میں سے اٹھے گا اللہ ہمیں جو ہے سمجھ دے اور حدایت دے